اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبد الرحمن سعیدی کی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ پر بیس ہے بیس ٹو ہیپی لائی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کریں مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بورا ہو بچہ ہو کسی ملک کا کسی نسل کسی رنگ کا ہو لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لئے اور اچھی زندگی گزارنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس پر طرح طرح کی کتابوں بھی لکھی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید میں ہمارے لئے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کیا تعلیم دی گئی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کے حل کے لئے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لیکن بساوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں سارے امتحان نکل جائیں اسے کوئی مشکل پیچنا آئے وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے تو وہ زندگی اس کی لئے خوشگوار زندگی ہے تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا اچھی زندگی ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے کوئی مشکل ہی نہ رہے کوئی امتحان ہی نہ رہے تو یہ possible نہیں یہ ممکن نہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن و جید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں کہ تمہاری آزمائش کریں گی اور اس لئے بھی کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لئے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے تمہیں آزمائ کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے تو امتحان تو ہوگا آزمائش تو آئے گی تو پھر اللہ تعالی بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو بس وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے تو ایک طرف انتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے اور بہترین عجر اور بہترین سلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے تو یہ دو چیزیں ایک کٹی کیسے ہو سکتی ان کو کیسے کٹھا کیا جائے تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے امتحان تو ہوں گے اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَالْخَوْفِ خَوْفُوْقَ یہ سب خوش تو ہوگا لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے یہ ہے اصل ایمان یہ ہے اصل خوشکبار زندگی اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہوگی جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو کوشش اور بھمت ہو اور وہ نیک کام کرتا رہے تو یہ چیزیں انسان کو سکون اطا کرتی ہیں یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے تقوی ہے اللہ کا ڈھر ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی زندگی توفانوں میں بھی اندھیروں میں بھی مشکلات میں بھی بیماری میں بھی ہر پریشانی میں اس کی زندگی پر سکون ہوگی تو سکون کا تعلق اگر جب بیرونی ماحول سے ہوتا ہے لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا جب تک اتمنان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پاسکتا اگر سکون صرف باہر ہوتا آپ دیکھیں کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں دنیا کے ہر نعمت انہیں میسر ہے پھر تو وہ سب سے زیادہ کچھ سکون ہوتے ہیں جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نعم اور پیم ملا بڑے بڑے سیلیبیٹریز بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہاں دنیا مانتی پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کی لوگوں نے کی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی وہ دنیا میں مشکلات میں پڑے بے لوگوں نے نہیں کی کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی جنہیں زیادہ شہرت مل گئی زیادہ عزت مل گئی زیادہ بڑا نام مل گیا اور انہوں نے دنیا کی ہر نحمت دیکھ لی لیکن اس کے باوجود ہر چیز پانے کے باوجود جب انہوں نے کچھ ہی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دی اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملے گئے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے لیکن حقیقت کیا ہوئی انجام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا خود کو ہی قتل کر دیا تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو ہیپی لائف بسر کر رہا ہو وہ خود کو قتل نہیں کرتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو دپریشن کا شکار ہوتا ہے جو غموں کا شکار ہوتا ہے جس کے لئے جینے کی کوئی تمنا آرزو اور کوئی چیز دنیا باقی نہیں رہتا ہے تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث لگتی تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں اور وہ ہیں ایمان اور عملِ صالح ایمان اور عملِ صالح تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقع خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے ہوں اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوگی حقیقت یہ ہے کہ عملِ صالح جو ہیں اچھے عمل جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے جار پارٹ اف ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ تعقید کے لئے ایمان اور عملِ صالح دونوں قرآن مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی منشن کیے گئے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عملِ صالح کا جائزہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجبا لِأمرِ المومن مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اور بے شک اس کا معاملہ سارے کے سارا خیر پر ومنی ہے اس میں بھلائی بھی بھلائی ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِن اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں اور وہ کیا ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے نعمت ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اللہ سے راضی ہوتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی کوئی مشکل آتی تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یعنی صبر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور بہترین عجر پا لیتا ہے اِنَّمَا يُوَقْفَ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب کہ عجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں خلاصہ کیا ہے کہ دو لوگ ہیں مثال سے سمجھیں دو لوگ ہیں دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی لیکن دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کا اپریشیئٹ کرتا ہے اور جب ہم نعمت کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ ہم جب بوزہ بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکے اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی صرف ایمان کی نشانی پریشانی نہیں ہے مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہیں لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے جبکہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے اگر کوئی شرص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کی خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوش بات شخص ہے کیونکہ شکر کا opposite کیا ہے ناشکری اچھا جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو انسان complaint کرتا ہے یہ کیا مثلا آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ اداع نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسند نہیں آئے حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو جو پانی اس کے اندر ہے آپ کو شکریہ تو اس پر اداع کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والے تو دو طرح کے mind ہوتے ہیں ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہیں آس پاس کی چیزوں کو بلا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ تانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ روتے ہی رہتے ہیں وہ خوش گوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں تو خوش گوار زندگی کہاں سے ہو تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوش گوار زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کے برقص وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہ کیونکہ اس کے اندر ایک sense of achievement ہوتی کہ میں نے کچھ پایا ہے اور پانے کا احساس جو تھا وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز بھی لی ہے کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی ریسنٹی میں نے کسی کو وزیٹ کیا کہ میں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی کہ میں نے براری تھی کہ ہمارے ساتھ سب نوازیں نوازیں ہوتے اپشور کرنے والے بچے اور اودھم بچانے والی تو چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہیں سمجھانے وہ وہ ہی کرتے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دام شور ہو چاہ دیں گے انہوں نے بھول جائے گا کہ مجھے چھپ رانے چھپ رانے نہیں جانتا تو وہ کہلے گی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں میں تو ہر آواز پر خوش ہوتی ہیں آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں اکثر لوگ اکثر ماہیں بچوں کی آوازیں چڑتی ہیں خبردار جو بولیں اور ان کو برا بلا کہتی رہیں اپنوں کو کسی دوسرے کا بچے کو وہ کہاں برداشت کریں گے جو اپنے کو نہیں کر سکتے ان لوگ کو سوچیں جن کے پاس بچے نہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت پریشان اتنا کام بکھر گیا ہے برتن دھونے والے ہیں کپڑے دھونے والے ارے سوچیں لوگ ہیں تو یہ کپڑے اور برتن دھونے کے لئے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہ اور آپ کو تنیا تنہا زندگی بسط کرنی پڑتی تو وہ کیسی زندگی ہوتی تو جس وقت بھی کوئی چیز بودر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ شکر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا مومن کا حال کیا بتایا کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا رہی ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوش کے بارے زندگی ہے دوسرے حالت تکلیف کی حالت بیمانی ہے کوئی خوتگی ہو گئی ہے بچے پریشان کر رہے ہیں کوئی اور بھی ایسی تکلیف ہے وَإِنْ أَصَابَتُ دَرَّاءَ سَبَرَ تو وہ اس پر سبر کر لیتا ہے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے تو اس پر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن عجر کیا ہوگا تو وہ واستمرنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری سکن ٹینٹیو سے کارڈ ڈالی جاتی ہے اور ہم بھی آج یہی عجر پاتے ہیں جو ان لوگوں کو ملا ہے لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتے ہیں اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا اور اس کے نئے قبل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مضربل ہو کر رہ جاتے ہیں کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو تل کے نہیں رہے گی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ تو جب بھی ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا تو بے چین ہونے سے تو فائدہ کچھ نہیں تو مجھے اسے اکسٹ کر لینا چاہے گا اسے قبول کر لینا چاہے گا کہ یہ تو اب آگی اب ایسا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہیں تو اسے اکسٹ کر لیتے ہیں سویٹر کپ سے بکال لیتے ہیں اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینٹ کر لیتے ہیں ہم گرمی اپنے گھر کے کمرے کو تو ایسی ہی لگا سکتے ہیں کیا سارے شہر کو ایسی دے سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم جب پالی سے نہا رہے ہیں کپڑے ایسے پہن رہے ہیں گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں چھاؤں کا انتظام کر رہے ہیں ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ارجش کر لیتے ہیں اور پھر وہ چند دن کی تکلیف کے بعد ہر چیز نانبل ہونے لگتی ہے تو یہ چیز انسان کے لیے خوشگوار بن جاتے ہیں یعنی وہی گرمی جس کے بہت سے فائدہ بھی ہے اس کے بغیر انسان کو وہ فائدہ نصیب نہ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گرمی کے آنے سے کتنے پل پکتے ہیں کئی درخت ہرے بھرے میں جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں لیکن یہ حال صرف مومن کا ہوتا ہے یعنی خوشگوار زندگی صرف مومن کی ہوتی ہے اس کے فرق بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ان کی تکلیف نہیں جاتی ان کو سمجھ نہیں آتی تکلیف کیوں آئے اور کیوں گئی جیسے منافق کا حال ہوتا ہے منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے رب نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑ دیئے اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امتحان اس پر کیوں ڈالا تو ان کی زندگی خوشکبار ہو جاتی ہے تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی زندگی کا راز ایمان اور عمل سالم نیک کام کرنے اور ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے علم اور عمل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی علم ہے تو اس کے لئے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوشکبار زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ علم اس کا اس کے لئے بوجھ بنتا چل جاتا ہے یہ پہلا نقطہ ہے پہلی بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہے مشکل کیوں آئی ہے تو انہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے مشکل تو مومنوں پر ہی آتی ہے اللہ مومنوں کو یہ آزماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا کوئی مشکل آئی تھی آئی تھی نا سب جانتے ہیں کہ آئی تھی تو اگر ان پر مشکل آئی تھی تو کیا وہ ہر وقت غم مناتے رہتے تھے ہر وقت روتے دوتے رہتے تھے وہ کتنے پرسکون لوگ تھے کیوں کیونکہ ان کا ایمان تھا جنگ اوہد کے بعد فوراں ایک اور جنگ کے لیے بلالیا گیا تو کس طرح وہ خوشی خوشی سب نکلے اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی اور معاشی زندگی میں بھی یہ بڑے بڑے حادثہ پیش آئی ہجرت کی تو سارے گھر بار کاروبار پورے پورے چھوڑ دیئے کیا وہ مدینہ آکے تو انہوں نے سفیں بچھا لی اور سارا وقت روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اور ڈپریشن میں رہتے تھے نہیں ان کو مکہ یاد ضرور آتا تھا انہوں نے دل ابھی نہیں لگتا تھا شروع میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی اور سب کے دل لگتے اور یہاں تک لگے کہ جب آپ حاجت الودا کرتے ہیں تو بس صرف اتنے دن مکہ پہ ٹھارتے ہیں جتنے دن حاج ہوتا ہے پوراں واپس آتے ہیں کوئی بھی پھر مدینہ سے ڈا کر واپس مکہ پہ نہیں رہا حالانکہ وہ ان کا گھر تھا ان کی ووم لینڈ تھی لیکن اللہ نے مدینہ ان کے لیے بہت زیادہ محبوب کر دیا کہ یہ سب نعمتیں ایمان کے ساتھ ملتی دوسری چیز الاحسان الالخلق بالقول والفعل مخلوق کے ساتھ احسان قول اور فعل کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قولو لناس حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو جب آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی آئے گا اور اگر آپ غلط طریقے سے بات کریں گے تو آپ کے دل کے اندر خود تکلیف پیدا ہوگی آپ کے دل کے اندر ایک ملال آئے گا ایک گلت سی آئے گا بعض وقت ہم غصے میں آکے دوسرے کو برا بلا کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے کس طرح محبت جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک خوشحالی پیدا کر دیتی ہے اور کس طرح سب لوگ آپس میں بھی خوش رہتے ہیں صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بڑے بڑے مسائل جو ہے ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ معافت نہیں ہوتی محبت نہیں ہوتی یا ایک دوسرے سے اچھی طرح انسان بات نہیں کرتا تو زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی اس کے لئے دوسرے کا انتظار مت کیجئے آپ دوسرے کو کہیے I love you آپ کہیے چاہے وہ آپ کو نہ کہے اپنے بچوں کو بتائیے کیونکہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں روک ختم ہو جائے جا ہمارا ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے ساری زندگی بچے ترستے ہم وہ سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہیے اپنے ہزبنٹ سے کہیے اپنے دوستوں سے کہیے تو آپ دیکھئے کہ چھوٹا سی کہنا کہ I love you فردہ سیکف اللہ آپ کا مقام کتنا اس دوسرے شخص کے دل میں بڑھا دے گا اور ویسے بھی عام روز مرہ زندگی میں بھی کسی کو کوئی کام کہنا ہو کچھ بتانا ہو کچھ لینا ہو کچھ دینا ہو تو نرمی سے بات کیجئے نرمی سے بات جو ہے وہ بہت سے بسائل کو حل کر دیتی ہے دوسرا ایکشن میں بھی احسان احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اچھا سلوک کرنا مثلا آپ کسی کو پانی پیش کر رہے ہیں ایک یہ کہ دھڑ سے آپ گلاس رکھیں اور ایک یہ کہ آپ ایک سلیکے سے رکھیں آپ نہانے کے لیے واشون میں گئے ہیں اور کپڑے اتار کر آپ ڈانگ سے ٹانگ دیتے ہیں یا آپ ان کو گول مول کر کے پرش پر پھینٹ دیتے ہیں ان دونوں ایکشنز کا ایک ہی نتیجہ ہے ایک نتیجہ نہیں ہے آپ کے بعد جو بھی واشون استعمال کرے گا اس کے اوپر کیا آت گزے لے گا لیکن اگر آپ بزو کر کے بھی نکلتے ہیں اور واشون کو تھوڑا ٹھیک کر کے نکلتے ہیں یا نہا کر بھی نکلتے ہیں اور اپنی چیزیں یا اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ کے آس پاس والوں پر آپ کے گھر والوں پر آپ کے ساتھی پر ایک مسوط اثر ڈالتے ہیں یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے ہر چیز پر اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہوئی ہے کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو اور جب زبا کرو تو امدہ طریقے سے زبا کرو احسان کے ساتھ احسن القتل احسن الزبا اب آپ کہیں گے کہ دو مثال دی دو چیزوں کی قتل اور زبا کی اور ان دونوں میں احسان تو جو دین ہمارا قتل اور زبا میں احسان کرنے کو کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں بے وجہ کسی کو قتل کرو وہ تو ایک مسلمان کا قتل جو سارے انسانیت کے زباہ سے بدترین ہے اور ہمیشہ کے لئے جہنم ہے جو آپ کوئی ایسا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ کہیں کوئی ایسے کام کی نورت آتی ہے تو اس صورت میں بھی اچھا طریقہ اختیار کروں دوسرے لفظوں میں مشکل سے مشکل کام تکلیف دے سے تکلیف دے کام ہر کام کو اچھے بھی میں کرو بھونڈے طریقوں سے کام نہیں کرو بندوں کے ساتھ بھی احسان کرو والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ہر ایک اساتھ احسان اور یہ حکم میرا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو یہ کرے گا وہ لازمان خوشگوار زندگی بسر کرے گا یہ اللہ کا بات ہے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا اچھا ہو جائے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے اچھے ہو جائیں حالانکہ ضرورت کی سیز کی ہے ہم اچھے ہو جائیں ہم اچھے ہوں گے تو سب ہی اچھے ہو جائیں تو پہلا اصول کیا تھا ایمان اور عمل احسان دوسرا اصول یعنی انسان اپنے آپ کو اکیوپائیڈ رکھے کبھی کوئی کام کریں کبھی کچھ سیکھیں یعنی کچھ نے کچھ ضرور کریں جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ مصروف رہیں گے آپ کچھ رہیں گے سب سے زیادہ بور پریشان غمگی فرسٹریٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جنوں کو کابو کرو مطلب ان کا یہ تھا کہ بچوں کو کسی کام لگاؤ ورنہ بچے چرارتے کریں گے بتتمیزی کریں گے کچھ نہ کچھ غلط کریں گے تو اسی لئے آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم اصول کیا ہے ان کو ایکٹیوٹیز میں بصروف رکھو اور ایڈوکیشن بھی کیسی ہو صرف کتابیں پڑھنے اور رٹنے کیلئے ایکٹیوٹی بیسٹ ہینڈز آن ایکٹیوٹیز ایسا بصروف رکھو کہ کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام نہ کریں پریشان نہ کریں کیونکہ بچوں میں بھی بہت آنرجی ہوتی ہیں اور جب ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پر پریشانی کا باعث بنتی ہے یوٹ میں بھی بہت آنرجی ہوتی ہے لیکن ہماری یونکسٹر سے پاس جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سارا دن سوتے یا وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ گلونڈ رہتے ہیں یا پھر وہ ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جو پائدے کے نہیں ہوتے یا معباب پر چلاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن جو بچے اپنی پڑھائی میں اپنے کاموں میں کسی بزنس میں کام کاروبار میں مصروف ہوتے ان کا مزاج نسبتاً فرق ہوتا ہے بیکار لوگوں سے یا کچھ سیکھو یا کچھ سکھاؤ یا کچھ کرو یا کچھ کسی کو کرو کسی کی مدد کرو اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو کیا کرے قرآن سیکھیں یا سکھائیں یعنی یا خود پڑھتے رہو یا پڑھاتے رہو مثلاً اگر اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں تجویر ٹھیک نہیں تو سیکھنا شروع کرو اگر ناظرہ تجویر بہت اچھا ہے تو حفظ کرنا شروع کرو اگر حفظ کیا ہو ہے تو اس کو پکا کرنا شروع کرو اس کی دھرائی کرتے رہو اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو اگر ایک دفعہ پڑھ لیے تو دوبارہ اس کو پڑھو کیونکہ بہت سے چیزیں پڑھ کے بھول گاتے ہیں اور یہ مارک کرو کن کن چیزوں پر ابھی تک عمل نہیں کیا اور اگر یہ چیزیں آجائے تو پھر انسان دوسروں کو بھی سکھانا شروع کرے تو یا علم یا کام ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کم پریشان ہوتے ہیں بہت کم بدخلاقی پھر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ منفی باتیں سوچیں تو کیپ یورسلپ بزی پھر نمبر چار آج کی تکر کریں آج کی تکر کریں آج کا دن کیسا کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یا ماضی میں رہتے یا مستقبل میں رہتے ماضی کا غم کرتے رہتے یا پھر مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے کیا ہوگئے اس کی چھوٹی سے مثال ہے جس سے ایک لڑکی ہے شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا سوچتے رہتے میری ساری سہیلیوں کی شادی ہوگئی میری کیوں نہیں ہوئی اور اسی فکر میں کئی لوگ ہیں جو اس فکر میں مائے بھی اور بچے بھی سخت غمگی اور منجیدہ سارے کام کار چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظاعت میں بیٹھیں کہ کس دن کوئی رشتہ آئے اور شادی ہوگئی پھر شادی کے تیارے میں کوئی مصروف ہوگی پھر بڑے کوش ہوگی اگر ایسی کوئی مصروف ہے شادی سے پہلے بھی نکال لیں تو آپ کی پوشی کے انتہار نہ رہے اچھا ہے پھر کیا ہے شادی ہوگی اب اس میں بھی راضی نہیں اب یہ کہ شادی بچہ تب ہوگی پیگنٹ کیوں نہیں ہوگی کیا پتن سرہ طرح تو بس اسے کیا پتن بچہ ہی نہ ہوگی پھر کیا بنے گا پتن ہی بس سک ہوگی اچھا چلے وہ مطلب بھی گزر ہے اللہ نے خوش خبری سنا تھی اب سارے وقت یہ پریشانی پتن ہی بچہ پیدا کیسے ہوگی بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوتی صحیح سلامت ہوگا یہ نہیں ہوگا اور ہر روز اٹھ کے اسے ہم بچہ رہے ہیں اچھا بچہ ہوگی پتن ہی یہ صحت من ہوگا کہ نہیں یہ بولے گا کہ نہیں یہ صحیح دیکھتا بھی ہے کہ نہیں کی کہے گا دفعہ انسان دیکھ لے چیک کر لے اور اس کے بعد مام لگا تھا لیکن ہم لوگوں کی عادت ہے ہم نے صرف غمگین رہنا ہی سیکھا ہے اور غم پالے ہوگی جیسے بچے پالتے ہیں جیسے غم پالے وہ ان کو ادھر ادھر نہیں آنے دی کوئی اگر ہمیں کہے بھی کہ مر سوچو زیادہ تو نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا یہ تو بھی نہیں جی کو لگی رہی بات اس کو تمہ بھلائی نہیں سکتا کچھ ماضی کی بات ہے کچھ مستقبل تو فکر آج کی کرو اس وقت کیا کر سکتے ہیں آج جو کچھ کر سکتے ہیں اسے کر گزرو تو آج میں رہنا سیکھئے اس وقت کو صحیح استعمال کیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرست علا ما ین خوک اس بات کی حرصت ہو جو تمہیں پاعدہ دے پاعدہ پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں سوچو مستعن باللہ اور اللہ سے مدد مانگو ولا تاجز اور آجز مطبلو وَإِنْ أَسَابَكَ شَيْءٌ اور اگر کوئی مسئیبت آجائے تمہیں ولا تقل تو مت کہو لَوْ أَنِّي فَالْتُكَانَ قَذَا وَقَذَا کاش میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا ہے وَلَاكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اَفْعَانَ مگر کہو کہ اللہ کی قدر اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَنِ الشَّيْطَانِ کیونکہ اللہ جو ہے وہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو آج جو بھی اپرچولیٹیز ملی ہے صحت ہے وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو دیا اور ہم ایج پہ پہنچے چلے جاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی جو پائل ہوتی ہے وہ ایک چیز ہٹی دی 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 ہٹے 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 خطہ خلاس کوری پائل خطہ تو ہر سال اور ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر دن ایک ایک پائل ہے جو ہم اسے آپ لوگوں نے پورسز جوائن کی ہوئے ہیں تو ان کو بوجھنا سمجھا کریں ان کو اپنے لئے فائدے کی چیز سمجھیں اور خوب خوب محنت کر کے سیکھتے چلے گئیں پھر ہر نمبر 5 اللہ کی ذکر کی کسرت کریں اللہ کی ذکر کی کسرت کیونکہ ذکر کے بارے میں آتا ہے الَّذِينَ عَامِنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں خبردار اللہ کی ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے آپ کون سا ذکر کرتے ہیں کون کون سا ذکر اتنے لوگ صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں صبح و شام کے اذکار جو ایہہ کے نستعین میں ہیں کون کون پڑھتے ہیں سونے جاگنے کے اذکار کون کون پڑھتے ہیں کیونکہ جو شخص صبح و شام کی اذکار اور سونے جاگنے کے اذکار پڑھتے ہیں وہ ذاکرین اللہ کثیرا وزاکرات میں شما پڑھتا کہ جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردر آتے ہیں یہ دونوں اپلیکیشنز میں موجود ہیں ٹیلی پون پر تو پہلے تو کتاب لے کے پڑھنا پڑتی تھی اب فون آن کر کے انسان اس پر اپنی دعائیں پڑھ سکتے کہیں بھی ہو سفر میں ہو حاضر میں ہو اور زبانی یاد ہو جائے تو پھر تو آپ واغ کرتے ہوئے کسی بھی طرح آسانی سے پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ اکبر اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئید قدید ہے اسے پڑھ لیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے کسی کو معلوم ہے ہر نماز کے بعد جو شخص یہ اذکار کرتا ہے اور جس میں ایک منٹ سے کچھ سیکنڈ اوپر جاتے ہیں صرف اس کا فائدہ بتائیے کوئی شخص اس شخص سے بڑھ کر نیکیاں نہیں لاسکتا ہوں سوائے اس کے جو یہی عمل کرے یہ اس سے زیادہ کرے ٹھیک ہے نی یعنی آپ سب سے زیادہ نیکیوں کے حامل ہوتے ہیں جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت جس جس چیز پر طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ پیاری مجھے یہ کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا اگر آپ کو دنیا کا بھی کوئی خزانہ ملے تو آپ کیا کریں گے بھاگ پڑیں گے جب آئی فون ریلیز ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے ساری ساری راعت پارکنگ میں گزارتے ہیں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں سخت سردی میں کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں حالانکہ پیسوں سے خریدنا ہے وہ اتنی مل رہا اگر کوئی آپ کو یہ بتایا آو میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں تو آپ پر دل نہیں چاہے گا اور وہ جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ اس لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے کہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہوتی ہیں ٹینشنز ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہیں تو وہ اتار دیتے ہیں کہ ہمارے میں تو کوئی قوت زور ہے ہی نہیں اسے لبٹنے کی اللہ ہی نبٹے گئے اسے انسان کی دل کو قرار آ جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار پڑھنا ساری مشکلات سے نکلنے کا حل طریقہ ہے راستہ مال بیٹے نہریں رزق ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے جب انسان استغفار پڑھتا ہے چھٹی چیز ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اب تحدث بنعم اللہ تعالی ظاہری نعمتوں بھی اور باطنی نعمتیں بھی ظاہر بھی اور ہیڈن بھی اللہ کی نعمتوں کو اظہار کرنا ذکر کرنا جسے شروع میں نے کہا کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو نعمتے نظر آنے لگتی پھر وہ ان کو منشن بھی کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ ترہ شکر ہے تو انہیں زندگی کا آج یہ دن دیا اللہ ترہ شکر ہے تو انہیں ہمیں ایک اچھی بات سپا دی اللہ ترہ شکر ہے تو انہیں پلاں سے ملا دیا یعنی مختلف اس طرح کی چیزیں جب انسان کرتا ہے تو نعمتوں کا بول کر ذکر کر کے اللہ کے ساتھ شکر کریں تو اس کا امپکٹ کچھ اور ہوتا ہے انسان کے کام سننے دن پر اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سب لیکن اکیلے میں آپ کی ایکٹیوٹی ضرور کریں اکیلے میں جا کریں اللہ ترہ شکر تو نے آج ہمیں یہ باتیں سنوائے گا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اور اچھی تھی باتیں سنوائے گا اور فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی دل کو ایک عجب راحت محسوس ہوگی اور یہ چیز عمل میں آ جائے گی یعنی کونسٹنٹلی آپ کی عادت بن جائے گی اللہ ترہ شکر خانہ پکا رہے ہیں اللہ ترہ شکر تو نے اتنی روزی دی کہ میں پکانے کے قابل ہوں وہ بھی گھر ہے جہاں آگ نہیں جلتی اور جہاں چولے پہ کچھ نہیں چڑتا اللہ ترہ شکر تو نے ہمیں کھلایا پھلایا دنیا کے حالات اگر آپ دیکھیں کہاں کہاں لوگ کس مشکل میں رہ رہے ہیں پھر امن ہے اللہ ترہ شکر ہے امن ہے کہ تو نے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع دیا ورنہ اگر ایک تیز ہوا چل پڑے ایک بارش اور آدھی کا طوفان آ جائے یا کوئی بجلی کڑک پڑے تو ہم کہاں جائیں کوئی زلزلہ آ جائے تو ہم کدھر جائیں تو ہر ہر نعمت کو نہ بول کے کہاں پھر اللہ ترہہ اس نعمت پر بھی شکر اس نعمت پر بھی شکر جو ساتھوی چیز ہے غموں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کوشش میں ایک کوشش اب بتایا دیتی ہوں وہ یہ کہ جو غم سے زیادہ غمگین لوگ ہیں ان کے حال پر نظر رکھنا اپنی پریشانی کے وقت دوسروں کی پریشانی دیکھنا اور جب کوئی نعمت ملے تو اپنے سے کم درجہ والے کو دیکھنا اس کے پاس نہیں تو پھر نعمتوں کی قدر ہونے لگے اور نمبر آٹھ ہے انپلیزنٹ تنگز کو بھول جانا جو پاسٹ کی ہیں ان کا ذکر نہ کرنا کچھ لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں ان پر بڑے بڑے مسائل گزرتے ہیں لیکن وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرتے وہی کہتے ہیں کہ میرے رب کو پتا ہے وہی جزاں دینے کے لیے کافی چوٹی چوٹی چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ دوسروں سے شیئر کریں اپنے غام اور دوکھ اور پریشانی ہیں اب ایک چوٹی سی مثال دیتی میں جب آنا تھا مجھے اس دفعہ دبائی اور سب بچے والے کٹھے ہو رہے تھے تو میں نے صبح سوچا کہ اپنا ہینڈ کیری پیک کر کے رکھتا ہوں اور پاسپورٹ وغیرہ بھی نکال کے لگ دیتا کہ اہم جانے کی وقت مجھے پھر سارا دن فکر نہیں رہے گی کیونکہ ہر وقت کیا ہوتا ہے انسان کو کام کرنا ہوتا وہ نہیں کرتا تو اس کے مائنڈ پر ایک ٹینشن دیتی ہے چھا مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے تو وہ چھا مجھے کرنا ہے تو وہ چھا مجھے کبھڑ پھولی اپنے جہاں پاسپورٹ ٹھٹی تو وہاں دیکھا تو پاسپورٹ نہیں اب ایک چیز اٹھا ہے یہ پاسپورٹ نہیں سوچنا ہی شدور ہوگی کہ لاس ٹائم پاسپورٹ کھاں دیکھا تھا کچھ شیارت نہیں آرہا تھا اور اس ساتھ مسلسل اپنے دل کا جائزہ دیکھتے لئے کہ اس سارے رینمنٹ کے باوجود اگر میں نہیں جا پاتا تو میں کس طرح ریاکٹ کروں گی کس طرح بے کروں گی اور اس چیز کو کس طرح لوگی تو میں نے سارا آپ نے لئے پلان کر لیا کہ میں اس یکسوئی کے وقت کو جبکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو کیا کیا پڑوں گی اور کیا کیا کروں گی اور تھوڑی دیر کے لئے فکر تو ضرور ہوئی کہ اس میں دوسرے ویزے بھی ہیں کیا اس سب نیا پاسپورٹ بنوانا اور پرویزے لگوانا بھک مہت زائے کرتا ہے اس کی بہت زیادہ پکتی پھر وہ واپس آکا بیٹھیں ہنے لاس ٹائم بھی ٹرابل کیا تھا کسی کے ساتھ اس کو پوچھا تو اس نہیں ملا پھر تھوڑی در با سوچا کہ اسی جگہ جہاں میں رکھتی ہوں ہمیشہ اس کو تھوڑا سا دیکھتا پھر تیسی دفعہ پشانوی جاکر وہ جگہ پولی اور ایک فائل پڑی تھی اس کو اٹھایا اس کے نیچے نہیں ملا ایک اور پاکٹ پڑا تھا اس کو اٹھایا اس کے نیچے پاسپورٹ تھا الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس بات کو نہ اپنے ہزبن سے ذکر کی نہ اپنے بچوں سے کسی سے نہیں لیکن ایسے بات بھو رہی تھی کہ میں کچھ سے ذکر کیا اور تھوڑا سا مجھے بتا دیا کہ اس طرح ہوا ہو سکتا تھا کہ میں نہ آ پاتا تو میں اپنے جائزے لے رہی تھی کہ اگر میں یہ سب کو بتاتی ہوں پہلت کو کے میرا پاسپورٹ نہیں ملتا سارے پریشان ہوتے ہیں سارے کو یہ خوشی اور جو سب اکٹھے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا اور ابھی تک میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میرے صرف کیا ہوا نہ میری صحت پر کو اثر نہ ان کی صحت کو کیا اثر آپ لوگ صرف 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 اس لیے شیئر کر رہے ہیں اور یہ مواقع ہوتے ہیں جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا سوچتے ہیں مسلسل اللہ سے بدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے آم مجھے دکھا دیں مجھے نہیں پتہ ہے میں تو جانتی نہیں میں تو جاہل ہوں آپ کو پتہ ہے آپ تو عالم غیبی وشہادہ ہیں آپ کے لیے تو چھپی ہوئی چیز تو ظاہر چیز ایک جیسے یعنی جو بھی انسان کے اللہ کے بارے میں دمان ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے میں دعا کرتی رہی تو انپلیزنٹ واقعات جو ہیں ان کو ہر وقت مت شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور ان کو پریشان وقت کریں کچھ خواتین کے عادت ہوتی ہے ہزبن گھر آتا جاتا ہے تو دن بھر کے انپلیزنٹ واقعات شیئر کرنے ہیں یا ہزبن کے باہر رکھئے انپلیزنٹ واقعات ان کو گھر آکے شیئر کریں اب کیا ہے وہ بھی فکر مند یہ بھی فکر مند اور اسی فکر میں کھانا کر رہے ہیں اسی فکر بھی سارے کام کرنے ہیں ہاں بھر آپ نے آپ کو مشکل میں ڈالا تھوڑی تھے اتنی مشکل بغداش کرنے کہ وہ بار میں صحیح اور یقین والے آج سے پانچ سال پہلے جو انپلیزنٹ واقعات ہو تو وہ کہاں بے ہر واقع کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اب یہ جو واقع ہے اس وقت میں ایک ساتھ پیش آیا مجھے آج سے کچھ حرسے کے بعد مجھے لیٹرلی آدمی رہے گا کہ یہ ہوا بھی تھا کبھی اس وقت میں بہت بڑا شعب تھا میرے لئے کہ اب کیا ہوگا اس میں ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم یہاں سے دبائی سے واپس جاہے گئے پاکسان تو پاسپورٹ ہوتیل میں ہی رہے گئے اور کود ہم وہاں پہنچ گئے ایک دو لوگوں گا رہے گئے اور باقی جو فیل کی پاس کے تو وہ جہاز رکا رہا واپس آئے پاسپورٹ ٹھائے گئے جی اور پاکسان نے ائرپورٹ سے ڈیرک لیکچر کو مجھے جانا تھا لیکن کودسیا گواہ ہے کہ سارے وقت میں صرف ہنس کے اور کشی میں گزارا تھا کہ اس میں میں کوئی خیر ہے ایک دفعہ بھی ہم نے اس کو انپلیزر نہیں ہونے دیا تو اب دیکھی کہ لیمو ہنے پالے لگر آپ تھوڑا میٹھا ڈال دے تو وہ اس کی کھٹائی مالی جاتی ہے وہ آپ کو ہٹ نہیں کرتے اسی طرح جو بھی واقعات ہو وہ اس میں کوئی ایسا پہلو لے آیا کریں کوئی چھائی ڈال دیا کریں کہ جس سے وہ انپلیزر پلیزر ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کا بہت ذکر نہ کیا جائیں اس کی بجائے کیا کریں کسرس سے دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے خصوصا یہ دعا اللہم واسلح لی دینی اللہی نوا عسمت و امری واسلح لی دنیای اللہتی پیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی پیہا معا دی وجعل الحیات زیادہ تلی فی کل خیر وجعل الموت راحت تلی من کل شر اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کی بچاؤں کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کی درستگی کر دے جس میں میری زندگی ہے اور میری آخرت درست کر دے جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے اور میری زندگی کو ہر خیر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شخص سے بچنے کا ذریعہ بنا دے جب ایسا کوئی حادثہ پیش آئے تو رحمت کی دعا کرنے لگی میں نے اس وقت وہی پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل کے محفظ کو جائے یا حیو یا قیوم برحمت اکستہ دی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلی الہ نفسی ترفتائین فاسلح نی شانی کلہ لا الہہ الا انتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطانی بسوسوں سے انسان اپنے آپ کو بچائیں اور غمگین نہ ہونے دیں کیونکہ جب ہم غمگین ہوتے تو کمزور ہوتے جو کمزور ہوتے شیطان اور زیادہ ہمیں ٹریک کرتا اور ہمیں نیکی کے رستوں چہتا دیتا تو اس سے بچنے کی کوشش کر دی جائے یعنی شیطانی بسوسوں کو اندر داقل نہیں ہونے دینا اس کے برعکس اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھرپور توقل کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی توقل کرنے والے جو ہیں وہ اپنے مجزل کو اپنے مراد کو اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں بے شک اللہ اپنا کام کر کے رہنے والا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک حق مقرد کر رکھا ہے ایک اندازہ مقرد کر رکھا ہے پھر یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی تقلیف پیش آئے تو اس کو بھی احسن طریقے سے دور کیا جائے قرآن مجید میں آتا ہے اتفا باللتی ہی احسن اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہترین ہو اور آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ بہترین زندگی خوشحال زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر ایک بالس ہو جو صحیح ہو فیئر ہو اللہ کی فرما برداری میں ہو اور لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اور ان کو اپنی عذیت سے بچاتے ہوئے نقصان سے بچاتے ہوئے گزاری جائے کیونکہ جب انسان دوسروں کے لئے برا کرتا ہے تو پھر جواب ان اس کے لئے برا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی عطا کرے اچھی موت عطا کرے اور اچھی آخرت عطا کرے اور ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما دیں وآخر داوانا من حمدللہ رب العالمین